بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے سی اے ایم پی سگنلنگ پاتھ وے پہلے ہم نے جو ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اس میں باقی ہم نے پاتھ وے دیکھے تھے اور سیل جو سگنلنگ ہوتی ہے اس کا انٹرڈکشن دیکھا تھا سارے پاتھ وے کون کونسٹ ڈیٹیل میں دیکھے تھے اب ہم دیکھتے ہیں سی اے ایم پی سگنلنگ پاتھ وے یہ ریلیٹڈ کیسے ہوتا ہے یہ جی پروٹین کپلڈ ریسپٹر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس میں جو میکنزم انوالب ہوتا ہے اس میں میجرلی کونسی پروٹین ہوتی ہیں جی سٹیمولیٹری اور جی انہیبٹری اس میں جو سی اے ایم پی کیا ہوتا ہے یہ سیکنڈ میسنجر کے طور پر سامنے آتا ہے یہ یا تو انکریز ہو جاتا ہے اگر انکریز ہوگا تو وہ جی سٹیمولیٹری پروٹین ہوگی اگر انکریز ہوگا تو وہ جی انہیبٹری پروٹین ہوگی تو یہ اس میں جنرل کردکشن ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اسے جو ریلیٹڈ ایفیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈینی لائل سائیکلیز ایڈینی لائل سائیکلیز گوانو لائل والا وہ الہدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ایکٹیویٹ کس کو کرواتا ہے پروٹین کائنیز اے کو اس نے ایکٹیویٹ کرانا ہے سی کو کونس ایکٹیویٹ کرا رہا تھا جی کیو والا تو اس میں یہ کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں یاد رکھنے والی ہیں اس کے بعد ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک میمبرین ہے ہم پہلے ایک میمبرین ڈرا کر لیتے ہیں آرزی طور پر یہ ہے ہمارے پاس ایک میمبرین اس کو تھوڑا بڑا کر کے بتائیں گے تاکہ یہ سمجھا جائے یہ ہے ہم کہتے ہیں میمبرین ہے پلازما میمبرین اب یہ جو پلازما میمبرین بن رہی ہے اس پلازما میمبرین کے اندر کونسی چیز پریزنٹ تھی جی پروٹین کپڑ ریسپٹر تھے یہ ہم کہتے ہیں جی پروٹین کپڑ ریسپٹر ہے یہ جو ہوتا ہے وہ سیون ہیلیسز والے ہوتے ہیں یہ میں ڈراغ کر رہا ہوں سیون ہیلیسز والے ٹھیک ہے جی پروٹین اب ان کے ساتھ جو ہی لائگنڈ بائنڈ کرے گا اس سے ریلیٹر انسائل پر کون سی جیز ہوتی ہے جی سٹیمولیٹری پروٹین ہوگی یا جی انہیبیٹری پروٹین ہوگی اگر جی سٹیمولیٹری ہے تو سی اے ایم پی کو انکریز کرائے گی جی انیبیٹری ہوگی تو اسی ای 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 پی کو ڈگریز کروائے گی تو ہم کہتے ہیں جی سٹیمولیٹری ہے اس کے کتنے یہاں پہ سب جونٹ ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں الفا بیٹا اینڈ گیما سب جونٹ اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ آ رہا ہے لائگنڈ یہ ریسپٹر ہے یہاں پہ آگئے ایفیکٹر ہوگا اب لائگنڈ جو اس کے ساتھ بائنڈ کیا تو لائگنڈ کے بائنڈ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ انیکٹیو ہوتی ہے کب انیکٹیو ہوگی اگر یہاں پہ ہوگا جی ڈی پی یہ ان فاسỉnelیٹر فارم میں انیکٹیو حتی ہے کسی قسم کے کوئی سگنل نہیں ہو رہی ہوتی جو ہی لائگنڈ اس کے ساتھ بائنڈ کرے گا تو لائگنڈ کے بائنڈ کرنے کی وجہ سے یہ ہم کہتے ہیں لائگنڈ اس کے ساتھ بائنڈ کر چکے ہیں جو ہی لائگنڈ بائنڈ کرے گا تو کیا ہوگا ہے اس کی ہو جائے گی فاسفوریلیشن یعنی کہ جو جی ٹی پی جہاں پہ جی سٹی مولیٹری پروٹین ہے اس کے ساتھ جی ٹی پی اٹیچ ہو جائے گا جی ڈی پی کی جگہ یعنی کہ جی ٹی پی ری پلیس کر دیتا ہے جی ڈی پی کو اب جو یہ جی ٹی پی بائنڈ ہو جائے گا تو بیٹا اینڈ گیمہ جو وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں الفا جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جی ٹی پی باؤنڈ رہتی ہے یعنی کہ الفا سبجنٹ کے ساتھ جی ٹی پی باؤنڈ رہے گی اس نے آگے جا کے ایفیکٹر کو ایکٹیویٹ کروانا ہے اب ایفیکٹر اس میں کون سا ہوتا ہے سی ای ایم پی پاتھ وے میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے وہ ہوتا ہے ایڈینی لائل سائیکلیز ایڈینی لائل سائیکلیز جی کیو میں کون سا تھا فاسپولائی پیس سی تھا ایڈینی لائل سائیکلیز نے کیا کروانا ہے جو ایٹی پی آ رہی ہے اب یہ ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ باؤنڈ ہو کے ایٹی پی کنوارٹ ہو جائے گی سی ای 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 ا اور دو اس کے کیٹالیٹک ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ٹیٹرامیرک پروٹین ہے جو پروٹین کائنیز اے ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے سی اے ایم پی کے چار مالی کیول آتے ہیں سی اے ایم پی کے چار مالی کیول کس طرح اٹیچ ہو جاتے ہیں ریگولیٹری کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے سی اے ایم پی کے کس طرح ہر ایک ریگولیٹری کے ساتھ ایک سی اے ایم پی اٹیچ ہوتا چلا جائے گا اب یہاں پہ بھی سی ای 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 ا اور دوسرا فاسفوریلیشن سے دوبارہ ڈاؤن سٹیم میں چلا جائے گا اگر ان آرگینک فاسفیٹ ریلیز ہو جاتا ہے تو یہ فاسفوریلیٹر سبسٹیٹ جو ہے اس نے آگے جا کے بائیولوجیکل پروسس کروانے ہوتے ہیں تو یہ بائیولوجیکل پروسس آپ دیکھیں اگر جی سٹیمولیٹری پروٹین ایکٹیو ہوئی تھی تو سی ای 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 پی کی پرڈکشن انکریز ہو جائے گی اگر یہاں پہ جو جی انہیوٹری پروٹین ہے تو سی ای 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 پی پروڈکشن کام ہو جائے گی اور اسی طرح آگے کام چلے گا ٹھیک ہے تجھے ہے سی ای 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 پی سگنیلنگ پاتھوئی ریلیٹر کیسے ہوتا ہے جی پروٹین کپڈ ریسپٹر سے جی سٹیمولیٹری اور جی انہیوٹری اس میں میجر ننوال ہو رہی ہوتی ہیں اس میں دیفیکٹر ہوتا ہے وہ ایڈین الائز سائیکلیز ہوتا ہے اور اس میں جو ایکٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروٹین کائنیز اے پروٹین کائنیز اے آگے ایکٹیویٹ ہو کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے بیولوجیکل پروسسز کرواتا ہے